کینیڈا کی طرف سے دو بڑی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں پہلی اپ ڈیٹس میں کینیڈا میں جو کیپنگ کی گئی تھی ٹوئنٹی سیکنڈ جین کو اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے سٹڈی ویزا اپلیکیشنز کم ہونا شروع ہو چکی ہیں بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہے اس سے رلیٹر دوسرا جو ہے ہیلتھ کیر ورکرز کی اتنی زیادہ جرورت ہے کہ کینیڈا کی جو پروونسز ہیں وہاں کی جو سٹیٹس ہیں انہوں نے ایک دوسرے کمپٹیشنز کرنا شروع کر دیا ہے چار سٹیٹس نے لگ لگ ہیلتھ کیر پروفیشنلز کو انسینٹیف دینے کا فیصلہ کیا ہے اگر وہ سٹیٹ میں رہ کے وہاں پہ کام کرتے ہیں کیا کیا انسینٹیف دیئے ہیں یہ اس میں بتاؤں گا میں تو دونوں اپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں ویڈیو کا انڈ تک دیکھیں گا اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل جرور سبسکرائب کر لیجیو کیونکہ اس پہ آپ کو ایسی ہی انفرمیٹیو دیکھنے کو ملتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹڈی ویزا کی تو سٹڈی پرمیٹ جو ہیں ہمیں پتا ہے کہ ٹوئنٹی سیکنڈ آف جین ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کو کیپنگ کر دی گئی تھی کہ جو ٹوئنٹی تھری میں ہمیں ملے تھے ویزاز اس سے تھٹی فائی پرسنٹ کم لوگوں کو ویزا ایشو کیا جائے گا سٹڈی پرمیٹ کا اب اس میں موٹا موٹا نمبر جو نکل کے آیا تھا وہ تھا سکس لیک ٹوٹل نمبر آف اپلیکیشنز لی جائیں گی اس میں سے سکسٹی پرسنٹ کے حساب سے ساڑھے تین لاکھ تھری لاکھ سکسٹی تھاؤزن کے قریب سٹوڈنٹس کو جو ہے ویزا دیا جائے گا اب جو اب نئے آنکڑے آئے ہیں اس کے قارنگ جین ٹو جون تک تھرٹی ٹو پرسنٹ کم سٹوڈنٹس نے جو ہے فائیلز رکھی ہیں کینڈا کے لیے اس کو کمپیر کرتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری سے جی ہاں میں رپیڈ کر دیتا ہوں جین سے لے کر جون تک جتنی فائیلز ٹوئنٹی تھری میں لگی تھی اس سے تھرٹی ٹو پرسنٹ کم سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ فائیلز رکھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپریل سے کیونکہ لیمٹڈ ہے گنتی لیمٹڈ ہے جیسا میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ دو لاکھ سے اوپر دھائی لاکھ سے اوپر جو ہے ویزا وہ آرڈی ایشو کر چکے ہیں اب صرف ایک لاکھ جہاں اس سے تھوڑا بہت زیادہ ویزا بچتا ہے جو اپ کمنگ منس میں انہوں نے ایشو کرنا ہے تو اسی کے حساف سے اپریل اور جون کے بیچ میں کافی بڑی گنتی میں ریفیوزل آئ ہی رہے ہیں کیونکہ وہ اس نمبر کو دھیان میں رکھ کے دیے جا رہے ہیں کہ جتنا ان کا ٹارگٹ ہے اور کینیڈا اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کینیڈا اس ٹارگٹ کے جو ہے طرف بڑھتا دکھ رہا ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ صرف اپلیکیشن جو ہیں ریفیوزل ہی کام ہونا شروع نہیں ہوئے ہیں بلکہ جو نمبر آف سٹوڈنٹس کینیڈا کے لیے اپلائی کرتے تھے کیپنگ کے بعد وہ بھی کام ہو گیا ہے تو کوورال سکس پہلے جو کینیڈا کو سکس لاکھ � کوورال اپلیکیشن لگتی ہیں وہ پورا کرنا ہوگا پھر اس میں سے سکسٹی پرسنٹ لوگوں کو چوز کرنا ہوگا ان کو ویزا دینا ہوگا اگر وہ سکسٹی پرسنٹ جو سکس لاکھ وہ پوری نہیں ہوتی ہیں تو سکسیس ریٹ ہائی رہے گا اگر وہ سکس لاکھ سے زیادہ آتی ہیں کیونکہ اس میں سے سکسٹی پرسنٹ کو ہی ویزا ملنا ہے تو ریفیوزل ریٹ زیادہ رہے گا تو اس حساب سے ہے لیکن جو اب تک کے آنکڑے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ پوسٹیف سیناریو د دکھا رہے ہیں کہ نمبر آف اپلیکیشنز ہی کم پروسیس ہو رہی ہیں اسی کی وجہ سے آنے والے دنوں میں کم ریفیوزل ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن پھر بھی ریفیوزل ریٹ ہے کافی ہائی ہے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے اگر آپ نے پروپرلی اپنا پروگرام چوز نہیں کیا ہے پریزنٹیشن صحیح نہیں ہے ایس او پی صحیح نہیں ہے تو ٹوئنٹی تھری کی طرح آپ کو ویزا نہیں مل سکتا ہے ٹوئنٹی فور میں آپ کا ویزا لینا کافی مشک دوسری جو اپ ڈیٹ ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں چار پروونس کینڈا کے ایسے ہیں جنہوں نے ہیلتھ ورکر جو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ وہ اس پروونس میں آئیں جہاں اگر وہ اس پروونس میں کام کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کے نہ جائیں اسی لیے انہوں نے ان کو انسینٹیو دینے کا فیصلہ کی ہے سب سے پہلے منیٹوبا کا بتاؤں گا منیٹوبا نے ٹو تھاؤوزنٹ ہیلتھ ورکرز کو جو ہے ایک اعلان کیا ہے ان کے لیے ان کے لیے انونسمنٹ کی ہے کہ فائیو ہنڈر پر منت فائیو ہنڈر تک کا ان کو جو ہیلتھ سپینڈنگ اکاؤنٹ میں ان میں فائیو ہنڈر ڈالر جو ڈالے جائیں گے اگر وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ دو تین انہوں نے ہور فیسیلٹیز دی ہیں منیٹوبا نے اوریڈی ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ ہمارے یہاں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی بہت بڑی کمی ہے لیکن جو بڑے انسینٹیوز آ رہے ہیں وہ آؤٹر ایڈیا سے آ رہے ہیں نیو فا� اور لیبریڈ آر نے کافی بڑی انونسمنٹس کی ہیں تین انونسمنٹس کی ہیں اس میں ایک لاکھ ڈالر تک اگر آپ فیزیشن ہے تو آپ کو دیا جائے گا اگر پانچ سال کا آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ پانچ سال آپ لیبریڈ آر میں رہ کے وہاں پہ کام کریں گے اگر آپ وہاں پہ نرس پریکٹیشن ہے رہے ہیں تو آپ کو سکسری تھوزنڈ تک کے انسینٹیوز دیے جائیں گے لیکن آپ کو تین سال کا جو ہے وہ ایگریمنٹ کرنا ہوگا اگر آپ اس کے علاوہ ریسٹر نرس ہیں جہ اس کے علاوہ لائسنس پریکٹیشنرز ہیں جب پیرامیڈک ہیں تو آپ کو ففتی تھوزنڈ تک کا انسینٹیوز دیا جائے گا اور تین سال کا ایگریمنٹ آپ کے لیے منڈیٹری ہے تو یہ جو انسینٹیوز ہے وہ نیو فونڈلینڈ اور لیبریڈ آر کی طرف سے دی گئے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ کی پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ نے کہا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ نائنٹین ہنڈرڈن ففٹی وارکنگ آور کام کرتے ہیں تو آپ آپ کو ٹین تھاؤزنڈ تک کا انسینٹیوز دیا جائے گا جی ہاں انیس سو پچاس گھنٹے آپ کو وہاں پہ کام کرنا ہے اس میں انہوں نے بقیدہ جو گیارہ اکوپیشن بھی دیئے ہیں جلدی جلدی سے بتا دیتا ہوں اگر آپ میڈیکل لیبورٹری ٹیکنالجسٹ ہیں میڈیکل ریڈی ریڈیشن ٹیکنالجسٹ ہیں مگنیٹک ریجوننس ایمیج ٹیکنالجسٹ ہیں ریشپیٹری تھرپیسٹ ہیں سونو گرافر ہیں سوشل ورکر ہیں فارمیسی � ہیں فیزیو تھرپیسٹ ہیں اکوپیشنل تھرپیسٹ ہیں جہاں ڈینٹل ہائی جینز ہیں تو اگر یہ ان میں سے آپ کو ہی آتے ہیں اور انیس سو پچاس گھنٹے وہاں پہ کام کرتے ہیں آپ کو ٹین تھاؤزنڈ کنیڈین ڈالر کا انسینٹیم ملے گا اس کے بعد بڑی اناؤنسمنٹ سکیچمن کی طرف سے آئی ہے گریجویٹ ریٹینشن پروگرام اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گریجویٹ وہاں پہ ہوتے ہیں ان کو کیسے وہاں پہ کام پہ لگایا جائے وہ کسی اور سٹیٹ میں جا کے کام نہ کئی تو گریجویٹ ریٹینشن پروگرام کے اندر انہوں نے ٹوینٹی تھاؤزنڈ بہت بڑی اماؤنٹ بتانے جا رہا ہوں ٹوینٹی تھاؤزنڈ ٹیوشن کنیڈین ڈالر ٹیوشن ریویٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے ان گریجویٹس کو جو وہاں پہ گریجویٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں وہاں پہ اپنا کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ جو ہے آپ اپرل تھرٹیتھ ٹوینٹ کر سکتے ہیں تو یہ چار بڑے پروگرام جو ہیلتھ کیئر پروفیشنل جن کی بہت بڑی گنتی میں کمی ہے کینڈا میں ان کے لیے دیئے گئے ہیں تو ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے تو پہلی اپ ڈیٹ میں جو ڈیکلائن آیا ہے بڑی گنتی میں سٹوڈنٹس اپلیکیشن میں یہ ایک بڑا جو ہے ایک گوڈ نیوز ہے کہ آنے والے دنوں میں پاوسٹیو ریزلٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوسرا جو ہے وہ بڑی گنتی میں چار پروونس نے انسینٹیو د کرز ہیں تو یہ انسینٹیو آپ لے سکتے ہیں ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے بہت ہی ایسا کونٹنٹ ہے جو شیئر کرنا بنتا ہے تو شیئر جرور کر دیجئے اس ویڈیو کے اگر کوئی کوسچن ہے تو نیچے لکھ دیجئے اب کونسر مل جائے گا راج بھی چہل تھینکیو سو مچ